ہیلو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایران کے نیو کلیر سائٹ نتانز پر حملہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ایران کی مکمل جو اس سائٹ کی بجلی تھی وہ بند ہو گئی تو اس کی وجہ کیا ہوئی ہے تو اس کی وجہ مختلف ایران والے مختلف بتلا رہے ہیں اسرائیل کی جو ہے پہلی مطبع ایک تو یہ کہ پہلے کبھی اسرائیل نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے لیکن پہلی مطبع اسرائیل کا جو چینل سکسٹین ہے اس نے اس کا دعویٰ کیا کہ یہ حملہ مساد نے کیا ہے اور اس کے بعد دوسرے بہت سارے میڈیا جو اسرائیل تھے انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ یہ حملہ مساد ہی نے کیا ہے اب اس حملے کی طرف آتے ہیں تو یہ حملہ کیسے ہوا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو ایک وجہ جو اس کی سب سے بڑی بتلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اپنی بہت پرانی مشینیں جو یورینیم افزودہ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا ان کا نام تھا آئی آر ون یعنی پرانی بلکل اور اب اس کی جگہ پر جس پر دونوں کے درمیان اتفاق ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان وہ یہ کہ اب وہ اس کی جگہ پر نئی مشینیں لگا رہے تھے پچھلے دو تین دنوں سے اور یہ مشینیں کون سی مشینیں ہیں تو ان کا نام آئی آر فائیو اور آئی آر سکس تھا یعنی یہ مشینیں بلکل نئی تھی تو یہ مشینیں لگانے کے دوران ابھی چند گھنٹے ہی لگے تھے اس کے دوران دوران یہ حملہ ہوا ہے اسرائیل کی جو پہلے رپورٹ تھی وہ یہ تھا کہ یہ سائبر اٹائک ہوا لیکن بعد میں جو مساد نے بتلایا وہ یہ ہے کہ یہ حملہ جہاں اصل میں ایک دھماکہ خیز ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا تو سوال سب سے بڑا ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ دھماکہ خیز مواد کیسے وہاں تک پہنچ گیا آخر ایران کی سیکورٹی ہوگی تو اس کے لیے میں نے آپ کو اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سٹکس نٹ پر کہ ایک وائرس جو ایران کے اسی سائٹ کو جس نے دو ہزار دس میں تباہ کیا تھا اس کے اندر یہ کیا گیا تھا آپ ذرا سوچیں اور دیکھیں کہ دوسرے ملکوں سے اصلہ خریدنے کا نقصان کیا ہوتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں کہ جرمنی میں ایران نے کچھ مشینیں تیار کروائی لیکن جرمنی سے ایران وہ سیدھے سیدھے نہیں لے سکتا تھا تو انہوں نے راستہ یہ اختیار کیا کہ یہ چائنا میں آئی اور چائنا کے ذریعے سے پھر ایران خریدنا چاہ رہا تھا لیکن جب یہ مشینیں چائنا میں پہنچی تھی تو وہاں پر ان کے اندر ایسے پرزے لگائے گئے تھے جس کے ذریعے سے ان کو حیک کیا جا سکتا تھا اب جب نئی مشینیں لگائی جا رہی ہیں تو ایک شک اس بات کی طرف جاتا ہے کہ وہ نئی مشینیں بھی ایران نے جہاں سے خریدی تھی اسی وقت ان کے اندر ایسے دماغہ خیز مواد والی ڈیوائس لگا دی گئی تھی کہ جیسے یہ چالو ہوگا اور تو اس کے نتیجے میں یہ نقصان ہو جائے گا اب اس کے اندر ایران کا نقصان کتنا ہوا ہے نقصان تو زائی سی بات ہے کوئی بھی سیدرہ سے نہیں بتلائے گا لیکن دو باتیں جن کا پورا یقین ہو چکا ہے ایک بات تو اس میں یہ کہ ان کے جو سائنس دان وہاں کام کر رہے تھے ان میں سے بہت سارے زخمی ہوئے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے ایران کے اپنے سپوکس پرسن جو تھے انہوں نے کہا ترجمان نے کہا کہ یہاں کوئی نقصان نہیں ہوا حالانکہ وہ خود زخمی ہوئے ہوئے تھے بعد میں ایرانی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتنا لمبا یعنی ایران کو کتنا پیچھے کر دیا ہے تو ایران پر پچھلے سال حملہ ہوا تھا جس کے بعد ایران ایک مرتبہ اپنا جو سسٹم سیٹ کر رہا تھا اس میں بہت پیچھے چلا گیا تھا اب پچھلے نو مہینے گزر گئے تھے تو کوئی حملہ نہیں ہوا اب دوبارہ سے اس حملے کے بعد ایران اگلے نو مہینے تک یہاں پر کوئی کام